سینٹ میں ہنگام آرائی ہوئی ہے اپوزیشن کا احتجاج ہوا ہے اور یہ ساری صورتحال ایسے بنی ہے کہ وزیر قانون کی تقریر کے دوران پی ٹی آئی کے عراقین شور شرابہ کرتے رہے سینٹ میں ہنگام آرائی ہوئی ہے ہنگام آرائی ہوئی ہے موسیقی 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 سینٹ کا اجلاس موخر کر دیا گیا ہے عمران خان پر حملے کے خلاف پی ٹی آئی سینٹرز نے اتجاج کیا ہے آپ کے اپنے ہی پرائیوٹ ممبرز کا دن ہے چیرمن سینٹ کی جانب سے یہ کہا گیا وزیر قانون کی تقریر جس وقت ہو رہی تھی اس دوران آپوزیشن نے ہنگا مارائی شروع کی آزم سواتی کے پروڈکشن آرڈرز جاری کرنے کا مطالبہ کیا گیا پی ٹی آئی سینٹرز نے ڈائس کا گھیراو بھی کیا ایوان کا محول خراب نہ کریں چیرمن سینٹ کی جانب سے بارہا یہ کہا گیا اور اسی اس نام سینٹ کا اجلاس اب پندرہ دسمبر تک ملتوی کر دیا گیا ہے تو وزیر قانون آزم نظیر تارڈ جس وقت اظہار خیال کر رہے تھے تو اس وقت پی ٹی آئی کے سینٹرز اپنے نشستوں سے کھڑے ہوئے اور آزم نظیر تارڈ کے بالکل سامنے کی طرف آئے اور پھر ان کا احتجاج شروع ہوا اور پھر جو آپوزیشن کے ممبرز تھے انہوں نے ڈائس کا گھیراو کیا چیرمن سینٹ صادق سنجرانی کی ڈائس کا گھیراو کیا اور مسلسل ان کی جانب سے ہنگام آرائی ہوتی رہی اور آزم سواتی کے پروڈکشن آرڈرز جاری کرنے کا اپوزیشن کی جانب سے مطالبہ بھی کیا جاتا رہا چیرمن سینٹ کی جانب سے ارمارکزی اگر انہوں نے کہا کہ آوان کا محول خراب نہ کریں اور جب یہ ساری کاروائی ہوتی رہی تو ایسے میں سینٹ کا اجلاس اب پندرہ دسمبر تک ملتوی بھی کر دیا گیا جی ہاں سینٹ میں ہنگام آرائی اپوزیشن نے احتجاج کیا ہے آزم سواتی کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا مطالبہ کیا گیا چیرمن سینٹ نے یہ کہا کہ آپ کے اپنے ہی پرائیوٹ ممبرز کا دن ہے پی ٹی آئی سینٹرز نے ڈائس کا گھیراو کیا ایوان کا محول خراب نہ کریں چیرمن سینٹ کی جانب سے بارہا یہ کہا گیا لیکن اپوزیشن نے اپنا احتجاج جاری رکھا اور چیرمن سینٹ کے ڈائس کا انہوں نے گھیراو بھی کیے رکھا سینٹ کا اجلاس اب پندرہ دسمبر تک ملتوی کر دیا گیا ہے سینٹ اجلاس میں کیا کچھ ہوا اسی کی تفصیل جاننے تھے اسمان جعوید ہمارے ساتھ ہیں اسمان جعوید بتائی جب سینٹ اجلاس کی کاروائی چل رہی تھی تو کس بات پر یہ احتجاج ہوا اور اس کے بعد کیا صورتحال بنی دیکھیں آج جب سینٹ کا اجلاس شروع ہوا تو سینٹ کی اجلاس کی جو کاروائی تھی اسی کاروائی تھی دوران پاکستان طریقہ انصاف کے سینٹرز کی جانت سے آج ہنگامہ شروع کیا گیا اور جس میں چیرمن سینٹ نے کہا کہ آج پرائیویٹ ممبر دے ہیں اور آپ کے جو ساتھی سینٹرز ہیں انہیں کیا ہی ایجنڈا آج کے اجلاس میں پیش ہو رہا ہے اور قانون سازی ہونی ہے لیکن پیٹیلی کے سینٹرز نے ڈائٹس کا گھرہو کر لیا اور سینٹرز کی جانت سے ڈائٹس کے اطراف نارے بازی کی گئی اور آزم سواتی کو رہا کرو اور آزم سواتی کے جو پوسٹرز ہیں وہ بھی لے رائے جا رہے تھے پاکستان طریقہ انصاف کے سینٹرز کی جانت سے اور یہی ان سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ ان کے نارے بازی کی جاری تھی اور ڈاکٹر وسیم شہزاد کی سرگوائی میں پیٹی آئی کے سینٹرز کا اعتجار جاری تھی اور اسی اعتجار میں پاکستان طریقہ اسمان چاوے تفصیل آپ بتا رہے تھے آپ کا شکریہ